بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی میرے ساتھ شویب شاہین صاحب موجود ہے شویب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما ہے وکیل ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں معاملہ بڑا ایمپورڈنٹ ہے اور بہت ہی اب قریب پہنچ چکا ہے معاملہ ہے الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس جو الیکشن ہوا اس کے اوپر اعتراضات ہے میڈیا نے ریپورٹ کیا انٹرنیشنل میڈیا نے ریپورٹ کیا موبصرین نے دیکھا جو ابزرورز ہیں انہوں نے ریپورٹس جاری کی پتن کولیشن آف تھرٹی ایٹ تمام کے تمام جو موبصرین ہیں اور انٹرنیشنلی اس کے اوپر بہت بات کی گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً سب سے دھاندلی زیادہ الیکشن جو ہے وہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اس تمام معاملے پر اب معاملہ جو ہے وہ ٹربنلز میں پہنچ چکا ہے اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ٹربنلز جو ہیں وہ بڑا لمبا لمبا چلتے ہیں تین تین سال چار چار سال وہ پورا ٹینئور نکل جاتا ہے جس شخص کو فاتح قرار دیا گیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اور وہ کنٹینیو کرتا ہے اور فیصلہ یا تو آتا ہے نہیں یا پھر وہ پھر غیر موسر ہو جاتی ہے پٹیشن جب وہ ٹینئور ہی پورا ہو جاتا ہے لیکن اب یہ جو معاملہ ہے الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا یہ کم از کم اسلامباد کی سطح کے اوپر لگتا ہی ہے کہ اسلامباد ہائے کورٹ جس طریقے سے گرم ہوتی ہوئی اور برہم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کالی بھیڑے قرار دیا وزرعظم شباز شریف نے کہ یہ کالی بھیڑے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سہولت کاری کر رہی ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ جن ججز کے بارے میں تھا اس میں سے ایک ہے جسٹس تاریخ محمود جانگیری الیکشن ٹریبنل ہے انہوں نے وہ فیصلہ جو ٹیریان کیس ہے وائٹ کیس اس کا بھی فیصلہ دیا اور وہ کس طریقے سے فارے ہوا سب کو معلوم ہے حلقہ اینے سنتالیس سے شویب شاہن صاحب نے الیکشن لڑا تھا ابھی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے وہاں پر کیا ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس کے بارے بزرہ شویب شاہن صاحب سے بات کریں گے شویب شاہن صاحب تاریخ پر کیا ہوا آپ نے کون سے فیکٹس پریزنٹ کیے آپ کے حق میں کون سے دلائل جا رہے ہیں آپ کے خلاف کون سے جا رہے ہیں آپ کے مخالف جن کو فاتح قرار دیا گیا ہے تاریخ فضل چودری ان کے پاس کیا ہے اور آپ کو کب تک امید ہے کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لاؤ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ چھے مینے کے اندر فیصلہ ہوگا یعنی پیٹیشن فائل ہونے کے بعد پیٹیشن فائل ہوئے بھی دقیباً دو مہینے ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اگلے دو تین مہینے میں فیصلہ آ جائے گا دیکھیں ایک بات تو بڑی تیہ ہے یہ وہ رابری تھی یہ وہ ٹکیتی تھی جو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوئی آٹھ فریو قوم جیت گئے پورے میڈیا نے میرا ریزرٹ دکھایا پورے میڈیا نے رات چار بجے تک میرا ریزرٹ دکھاتے رہے اس کے بعد رک گیا اور رکنے کا طریقہ ہے واردات بھی آپ کو پتا ہے کہ رات کو بارہ بجے جب جیف الیکشن کمیشنر صاحب کسی مخصوص جگہ پہ چلے گئے یا لے جائے گئے اور اس دوران ہمارے رک گئے جو بھی ریزرٹ سارے تھے اور رکنے کے بعد میرا ریزرٹ تو کافی دیر تک رکا رہا پھر میں نے دھرنا دے دیا آروں کے پاس اور وہ چلتے چلتے دن کے ایک بجے انہوں نے فارم فارٹی سیون جاری کر دیا اور ہمیں ہرا دیا مگر اب جو پروسیڈنگس چل رہی ہیں بڑی دلچسپ ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریزرٹ کیا ہوتا ہے ریزرٹ ہے فارم فارٹی فائیو یہ سیکشن نائٹی سیکشن نائٹی ٹو سیکشن نائٹی فائیو اف الیکشن ایک دوہ دار سترہ کے مطابق یعنی یہ جو پریزائیڈنگ افیسر فارم فارٹی فائیو جاری کرتے ہیں وہ ہر کسی کو جاری کرتے ہیں جو پولنگ ایجرٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر ایک دیتے ہیں رو کو ایک بھیجتے ہیں الیکشن کمیشن کو اور ایک ای ایم ایس سسٹم بنا تھا اس کے اندر بھی وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں سنیپ شاٹ لگا کے اور اس کے ساتھ وہ ریزرٹ آنا شروع جاتا ہے لیکن اب جب میں نے پہلے ہی دن الیکشن کمیشن میں پٹیشن فائل کر دی تو ان کو کہا جی یہ فارم فارٹی فائیو میں اس کا مطابق ہم جیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے پاس وہ نہیں لیا کوئی بھی ریکارڈ کچھ بھی نہیں کیا اس دوران ان نے نوٹیفائی کر دیا اب میرے کیس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے دس تاریخ کو میں نے پٹیشن فائل کی الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن اسٹیک کر دیا کہ پروسس آف کنسولیڈیشن اس پوسٹ پونڈ یعنی فارم فارٹی سیون کے بعد جو کنسولیڈیشن ہوتی ہے فارم فارٹی ایٹ فارٹی نائن وہ روک دی جائے یہی ریٹرنگ افسر نے مجھے لکھ کے دیا کہ جی پروسس آف کنسولیڈیشن اس پوسٹ پونڈ کیا ہوتا ہے رات کو گیارہ بجے ہی گیارہ تاریخ کو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے اور پروسس آف کنسولیڈیشن انہوں نے بیکڈیٹڈ بارہ تاریخ کو کیے لکھ کے دیا بارہ کو یعنی جو جمع تفریق کرنی تھی وہ کی بارہ کو نوٹیفیکیشن کر دیا گیارہ تاریخ کو یہ میرے کیس میں یہ بھی ایک دلچسپ بھی یہ سلمان اکرم راجہ کے کیس میں بھی یہ کیا تھا لیکن سلمان اکرم راجہ کے کیس میں پھر فوری طور پر نوٹیفیکیشن کو واپس دیا پھر دوبارہ نوٹیفیکیشن بہی والا کر دیا لیکن میرے کیس میں وہ واپس میں نہیں لیا تو یہ بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے اچھا جب ہم پٹیشن میں آئے ہیں کوٹ میں آئے ہیں اچھا جب ہم نے کہا کہ ان کے بعد تو فارم فارٹی فائک جالی ہیں یہ تو فورجری کر کے لائے ہیں اس پر ٹیمپرنگ ہے مثلا اگر ایک سو نوے ہے نا تو اس کو گیارہ سو نوے کر دیا مثلا ایک ہے اس کو تین بنا دیا دو ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا پورا ہم نے سارا سین اپسس بنا کے دے دیا جج کو اب ہوا کیا جب ان کو نوٹس کیا تو نہیں آئے پھر دوسری دفعہ آئے پھر کہا کہ ابھی جواب دے رہے ہیں کل دے رہے ہیں کل انہوں نے میرا کیس تھا تو اس میں ان کے وکیل نے کہا جی ہمارے پاس تو فارم فارٹی فائیب ہمارے پولے کے جیٹ سے لیے ہی نہیں اور اس سے پہلے دو دفعہ وہ پریس کامفرنس کر چکا ہے الیکشن کمیشن کے باہر اور فارم لے کر آ گیا اچھا فارم فارٹی فائیب لے کر آ گیا کہتا ہے جی یہ دیکھ لو فارم فارٹی فائیب میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ ہم سب کچھ موجود ہے اور ہم دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے تو وہ پریزنٹ نہیں کر رہے موجود نہیں کر رہے کیونکہ پتا ہے کیونکہ جج نے تین باتیں کہیں ایک یہ کہ ایفیڈیوٹ دیں گے جب آپ کے ساتھ فارم بھی دیں گے اوریجنل نمبر ٹو اس کا ایفیڈیوٹ میں آن اوت قرآن پہ بھی لوں گا کہ یہ جالی ہیں اس لیے نمبر تھری جو شخص بھی ایک بھی اگر جالی لگائے گا ثابت ہو جائے گا کہ یہ فورج ہے تو میں یہیں سے اس کو جیل بیجوں گا یہیں سے جیل بیجوں گا اور ایک اور بات بھی کی اس میں کس کے ذات میں کون کون آ سکتا ہے یعنی تاریخ فضل چودری صاحب تاریخ فضل چودری صاحب آرو آرو اور الیکشن کمیشن کا اگر کوئی نمائندہ ہوا تو ورنہ یہ دو تو پکے ہیں آرو اور تاریخ فضل چودری اچھا پھر ایک اور بات کی انہیں کہا کہ میں اس کا فرنزک بھی کراؤں گا صرف پاکستان سے نہیں پاکستان سے باہر بھی اگر کوئی کہے گا پارٹی کہے گی تو میں وہ وہاں سے بھی فرنزک کرا لوں گا تو ان کو پتا ہے کہ جو ہی فارم آئے گا کیونکہ انگوٹھے تو چین نہیں ہوتے جو بھی کوئی کرے گا جتنا بھی فراد کرنے کی کوشش کرے گا وہ سامنے پکڑے جائیں گے اور جو ٹیمپرنگ سامنے نظر آ رہی ہوگی وہ کتنا ایک بھاگیں گے دیکھیں اس میں شریف شاہد صاحب مجھے یہ بتائیں جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کہا کہ میں حلف لوں گا اور حلف جو ہے وہ قرآن پہ لیا جائے گا کیا آپ قرآن پہ حلف دے سکتے ہیں کہ آپ کے جو فارم فورٹی فائی میں نے دیکھیں میں نے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کے فارم فورٹی فائی دیکھیں میں نے علی بخاری صاحب کے دیکھیں اور ان کا یہ کہنا کہ آپ کے دروست ہیں چلیں یہ تو ان کا سٹیٹمنٹ ہے لیکن کیا آپ بدا سکتے ہیں حتماً کہ آپ حلف دینے کے لیے تیار ہیں جو آپ کی پاس فارم فورٹی فائی میں نکوی صاحب آج آپ نے بات ہی ختم کر دی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس وہی فارم فورٹی فائی میں جو مصطفیٰ خوکر کے پاس ہیں وہی ٹی ایل پی کے پاس ہیں وہی جماعت سامی کے پاس ہیں وہی پیپس پارٹی کے پاس ہیں وہی اگر کوئی اور الیکشن لگ رہا تو اس کے پاس ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سارے میچ کرتے ہیں انہوں نے سب نے پریس کانفرنس کیا ہے ٹی ایل پی نے کیا وہ لکھ کے دے رہا ہے وہ اپنے اوریجنل بھی جمع کرا رہا ہے مصطفیٰ خوکر نے کئی دفعہ میڈیا پر بات کی ہے اور وہ اپنے اوریجنل بھی جمع کرا رہے جواب بھی جمع کرا رہے اور ایفیڈیوٹ بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ جماعت سامی نے بھی پریس کانفرنس کیے اور چھوڑیں آپ اس بات کو جو آپ نے کہا حال فیدنے کو تیار ہیں آئیں میں آپ کے توسط سے میں تارک فضل چودری کو یہ دعوت دے رہا ہوں کل جمعہ ہے جمعہ نماز کے بعد آ جاؤ جمعہ نماز ہم پڑھتے ہیں فیصل مسجد میں وہیں ہم مسجد میں بیٹھ کے اس کا فیصلہ کر لیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹ پہ اور اپنے فارم 45 لے آؤ اور وہاں آ کر کہ قرآن مجید پہ ہاتھ بھی نہ رکھو آ کر کہ مسجد میں کہہ دو کہ میں اللہ کی گھر میں بیٹھا ہوں میرے یہ فارم سچ ہے یہ ہے اصلی ہے جالی بھی نہیں ہے ہم ادھر فیصلہ کرتے ہیں چھوڑیں آپ عدالتوں کو چھوڑیں میں پٹیشن جاگر واپس لے لوں گا آ جائیں اگر وہاں نہیں آتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں اس کو کہیں اپنے فارم 45 جو 180 ٹیمپڑ کی ہیں انہوں نے یعنی ٹیمپڑ بھی کی ہے غلط بھی بنائیں وہ لے آئیں آپ کے پاس یہاں بیٹھ کے ہم قرآن پہ آن اوتھ ادھر آ کے فیصلہ کرالیتے ہیں اگر وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے اصلی ہیں اور وہ جیتا ہوا ہے میرے سے میں اپنی پٹیشن آپ کے سامنے پبلک کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں میں واپس لے لوں گا آ جائیں تاریخ فضل چوہدری صاحب اگر آپ سن رہے ہیں قضیہ ختم کریں جمعہ نماز پڑھیں فیصل مسجد میں شویب شاہن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں وہاں پر آ کے مسجد میں آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کے فارم 45 درست ہے آپ مجھے بتائیں شویب شاہن صاحب دو باتیں ایک یہ کہ حکومت کے قدم جمعہ رہ سکتے ہیں یا قدم اکھار دے گا ایک فیصلہ اگر فارم 45 کا آیا کہ فارم 45 کے مطابق فیصلہ دیا جائے اور اس پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فارم 47 جو ہے یہ جالی قسم کا جاری کیا گیا ہے تو یہ تو حکومت کا ایک تو مجھے ذرا بتائیں دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کے پاس فارم 45 ہے اس میں آپ کے ووٹ کتنے ہیں تاریخ فضل چوہدری کا کتنے ہیں پوزیشن کیا بن رہی ہے دیکھیں میرے ووٹ ہیں تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار تقریباً دو چار سو وٹ آپ کے ستاسی ہزار کیے گئے ہیں ستاسی ہزار کیے گئے ہیں تاریخ فضل کے ہیں ففٹی ون تھاؤزن تقریباً تو لہٰذا ہم ہمارے فارم 45 کنطابق اور جو ڈیفرنس ہے یعنی تقریباً ففٹی تری تھاؤزن کا ڈیفرنس ہے اب اس کو کر دیا اس کا ایک لاکھ ایک ہزار تقریباً اور میرا کر دیا تقریباً ایٹی سیون تھاؤزن سمتنگ اب اس کے اندر جو کر فوجری کی ہے تقریباً ففٹی ون تھاؤزن کی انہوں نے فوجری کی ہے اب پچاس ہزار اکاون ہزار کی فوجری کرنے کے لیے آپ کو سو دفعہ سوچنا پڑتا ہے کتنے فارم پہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی کٹنگ کی کتنے فارم پہ ہنسے لگائے اچھا ان کی بیمانی آپ کو یہاں سے لگاؤں کچھ فارم ایسے ہیں مثلا خواتین کے پولنگ سیشن پہ خواتین ہی پولنگ سٹاف ہوتا ہے نا پریزیرنگ آفیسٹر انہوں نے جب ٹیمپر کرنے لگے ایک پیج پہ انہوں نے میل کے سائن کر دیئے ایک پیج پہ ایک ہی فارم کے اوپر ایک پیج کے فی میل کے سائن کر دیئے دوسرا ایک سائٹ پہ انہوں نے کالکولیٹ کیا اگلی سائٹ پہ جو ٹیمپر کرنے تھی وہ اس کو کرنا بھول گئے جب چور چوری کرتا ہے نا تو اس کی آنکھیں دباہ کان بند ہو جاتے ہیں سمٹائم اور وہ نشان اپنے ضرور چھوڑ جاتا ہے اور اتنی ان کی حرکتیں ہیں ہم تو صرف اس دن کا اجزار کرنا ہے کہ کسی دن یہ اوریجنل فارم فارٹی فائف جمع کرا دیں ایک تفاہ تاکہ آ جائے نا پتہ چل جائے کہ ان کے پاس کیا ہے کیونکہ اب یہ پریس کانفرنس خود کر چکے ہیں اور وہ میں پریس کانفرنس آپ کو بیج دوں گا الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے اور اس کے ساتھ صرف یہ تارک فضل نہیں تھا اس کے ساتھ باقی دو بھی تھے انجمکیر بھی تھا خورم بھی تھا فارٹی سیکس اور فارٹی ایٹ والے بھی تھے لیکن انہوں نے خود نہیں کہا لیکن اس نے کہا جی ہمارے پاس ہیں اس کا مطلب ہے ان کی بھی نمائندگی کر رہا تھا وہ ساتھ کھڑے تھے مگر اس کی پریس کانفرنس اس کے اوپر تو لاغو ہوتی ہے نا ایک طرف آپ کہہ رہے ہو میرے پاس فارم ہٹی فائی موجود ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہو آپ میرے پاس نہیں ہیں اور جمع نہیں کرانا چاہتے آپ دیکھتے ہیں کہ کب تک بھاگتے ہیں آپ جرمانوں کا زلسلہ شروع ہوگی ایک تک یہ بتائیں کہ اچھا ریٹرنگ آنے نہیں چاہتے یہ فورجری کیا ہے اس بندے نے ریٹرنگ آف سار نے ریٹرنگ آف سار نے تو جیل جانا ہی جانا ہے حکومت کے لیے کتنا آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مشکل ہو جائے گا کہ باقی جو حلقے ہیں وہاں پر اپنی لیجٹیمیسی جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے کہ آجی یہ ہمارے فارم فورٹی سیبن درست ہے دیکھیں حکومت کو ابھی فوری طور پر ان تین حلقوں سے تو فرق نہیں پڑے گا مگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ جب ہو جائے گا تو یہ جائے گا تمام حلقوں میں کیونکہ جہاں جہاں یہ فورجری ہو چکی ہے خواہ نواز شیب کا حلقہ ہو خواہ آنچودری کا حلقہ ہو سرمان اکرم راجہ والا ہو دوسرا تیسا کراچی کے سارے سیٹیں ہم جیتے ہیں کراچی کے اندر تو اتنی بڑی دھاندلی اتنی بڑی دھاندلی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کمیشنر راولپنڈی کو بلائی لیتے وہ اس وقت پوچھ لیں کہ وہ کہاں ایک اس حالت میں ہیں اسے تو آپ پہ الزام لگایا آپ پوچھ لیتے کہ تیرے مات تمہارے پاس کیا آبینڈنس ہے کم سے کم وہ آ کر بتا دیتا اچھا اسی طرح صرف وہ نہیں مجھے بتائیں مصطفیٰ کمال نے کیا کہا کہ جی پی ایم ایل 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 پی بس پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ جناب تمہارا سو فیصد جالی ہے منڈیٹ ہمارا پچاس ساٹھ پرسن پتہ نہیں ستر پرسن جالی ہے اس نے کہا ہاں جی میں نے کہا ہے اور مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کمرانٹے سوری نے بھی یہی کہا ان کے اپنے نسار چیما نے یہ کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں یہ کسی شادی غمی میں جانے کے خاطر نہیں ہے میں نے تو انوار اللہ کاکڑ نے کہہ دیا اس سے بڑی بات اور کیا مثال ہوگی پھر میں پوچھتا ہوں ذمہداری کس کی تھی کاکر کی ذمہداری نہیں تھی کہ آیا ہی کس لیے تھا کیا گندوں سکینڈل پر مال کھانے آیا تھا اس کا کام یہی تھا کہ آ کر کے فری فیئر ان ٹرانسپریڈ الیکشنز کرائے اس کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں تھا مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس شاہد کریم کا فیصلہ آئے وہ حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا یہ جو قرامت جنگری صاحب کی عدالت ہے تارک جنگری صاحب کی جو عدالت ہے یہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھٹی جب اناؤنس کی اٹھائیس مئی کی وہ بھی ایسے انپریسیڈنٹڈ تھا ساتھ ہی دو آرڈیننس جاری ہو اس میں سے ایک آرڈیننس جو ہے وہ اس سے متعلق تھا کہ جو الیکشن ٹرگونل ہے وہ ریڈائیڈ جج پر بھی بنایا جا سکتا ہے کیا یہ ریلیٹڈ ہے اس وجہ سے اور اب کیا پنجاب کے جو بندے ہیں کیونکہ جسٹس شاہر کریم کا فیصلہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن کے اوپر آیا وہ تو یہ آیا ہے کہ جو ٹرگونل کے نام ججز کے بھیجے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے وہی نوٹیفائی کیے جائے الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں کرتا تو وہ نوٹیفائیڈ تصور ہوں گے اور اپنا کام شروع کر دیں گے اب آرڈیننس اس کے اوپر پریسیڈنس لے گا کیا وہ فوقیت رکھے گا یا لاہور ہائی کورٹ سے آنے والا یہ فیصل ہے نہیں آرڈیننس کی اس لیے فوقیت نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب چیف جسٹس نے ایک نام بھیج دی ہیں یہ آرڈیننس سے بھی پہلے کی بات ہے وہ پابند ہیں اس کو نوٹیفائی کرنے کے دیکھیں دنیا میں کبھی ہوتا ہے میں ملزم ہوں فرض کرو میں چوائز کروں گا کہ میرا جو کیس ہے کون سا جج سنے گا الیکشن کمیشن مجرم ہے اس میں وہ پارٹی ہے جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے ریٹرننگ آفیسرز اور یہ لوگ ان کے خلاف پٹیشن ہے الیکشن پٹیشن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بیس پناہ بھیجو میں یہ بھی فیصلہ کروں گا کہ کس کو الیکشن ٹیپنزل کا جج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تو لہٰذا یہ انڈیپنڈنس جوریشی کے بھی خلاف ہے اور پھر گورنمنٹ کی بیمانی دیکھیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب ججز اس ان حلقوں کو کھولنا شروع کریں گے تو جو کٹا چٹا نکلے گا تو یہ کہاں مو دکھانے کے خابل رہیں گے تو دیٹ اس دی ریزن کہ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی ریٹر جج جھنڈو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ملی وقت کر کے دون امریکہ لیں گے لیکن ہونے والا نہیں ہے یہ کام چلنے والا نہیں ہے صحیح بہت بہت شکریہ شعب شاہن صاحب موجود تھے میں اگین یہ بات کہوں گا کہ اگر تاریخ فضل چودری صاحب میں نے ان کو ایک دو مرتبہ ٹرائے بھی کیا کہ شعب شاہن صاحب کے ساتھ ان دونوں کو بٹھا گیا اس کے اوپر گفتگو کی جائے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں وہ شاید کوئی سمجھتے ہیں نہیں کل فیصل مسجد شاید آ جائیں آپ کا یہ پروگرام سن کے میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ ریکویسٹ ہے میری آپ آ جائیں عیسیٰ نقوی صاحب کو آپ میں بھی آ جائیں آگے اور یہ ظاہرہ کے یہ بڑی بات ہے کہ شخص کہے کہ میں آ جاتا ہوں میں آگے مسجد میں بیٹھ کر حلف دینے کے لیے پران اٹھانے کے لیے جو کہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہوں میں جیتا ہوں فلان شخص ہارا ہوا ہے اب یہ ظاہرہ کے صورتحال ہے جس میں حکومت اس کی لیجٹیمیسی اس کے بڑا کوسچن مارک موجود ہے دیکھتے ہیں جناب کہ کیا چھے مہینے کے اندر اندر یہ فیصلہ ٹربنل سے آ جاتا ہے یا ماضی میں جو کچھ مثالیں موجود ہیں کہ ٹربنلز جو ہیں وہ عرصہ دراز ان تمام معاملات کو رکھتے ہیں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے لگتا نہیں ہے کہ ویسا معاملہ ہوگا کیونکہ جہنگیری صاحب کے حوالے سے وہ جو چھے ججز میں خط لکھا ہے اسلامباد ہائی کورڈ کے اس میں وہ شامل ہیں اور وہ جو کیمروں والا واقعہ ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے کہ ان کے متعلق ہے کہ غالباً ان کی رہوشگاہ کے اوپر کیمرے لگا کر ان کی فیملی کو جس طرح سے رکھاڑ بغیرہ کیا گیا تھا وہ تمام معاملہ ہے اب بھارن چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے مووک کر رہی ہیں اور نتیجہ شاید بہت زیادہ دور نہیں ہے اب تک اللہ اتنا ہی اجازت دیجے اللہ حافظ